پاکستان اور زمباوے کے درمیان چوتھا ونڈے میچ کال کلا جائے گا اس میچ سے قبل زمباوے کیپتان نے پاکستان کی پوری ٹیم کو ایک بڑا چیلنج دے دی ہے کہ پاکستان کی چھوٹی ٹیم ہے اور ہم ان کو عبرتناک شکاس دیں گے صرف ایک دو میچ نہیں بلکہ پوری سریز ہم جیتیں گے جس کے بعد پاکستانی کیپتان اور زمباوے کیپتان کا انتہائی دلچاسپ انٹرویو دل دھیلا دینے والا جاری ہوا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے زمباوے کیپتان اس کے بعد پاکستانی کیپتان اور آخر پر میچ کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سی ٹیم چوتھا میچ جیتے گی اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹس میں بتانا ہے کہ کیا زمباوے کیپتان کا چیلنج قبول کرنا چاہیے یا نہیں اس کے بعد اگر یہاں پر ہم پہلے زمباوے کیپتان کی بات کریں تو ان کا کہنا تھا کہ الریڈی تین میچوں میں دو میچ ہم جیت چکے ہیں اور باقی دو میچ رہتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جیت سکیں گے کیونکہ پاکستان کی نہ کوئی بیٹنگ ہے اور نہ ہی کوئی بولنگ ہے بس ایک فیلڈنگ ہے جو وہ اچھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے ہماری بہت عالی ٹیم ہے بیٹنگ لائن پر دیکھیں تو سارے کھلاڑی سنچری مارتے ہیں بولنگ پر آئیں تو لگتار ہیٹرے کرتے ہیں پاکستان کی بہت چھوٹی ٹیم ہے اور میں چیلنگ دیتا ہوں کہ پاکستان پچھلے دو میچوں میں کوئی ایک میچ جیت کر دکھائے اگر ایک میچ بھی جیت گیا تو ہم سریز پاکستان کو دیں گے اس کے بعد پاکستانی کیپتان کا کہنا تھا کہ جیتار ہوتی رہتی ہے لیکن ایسا چیلنگ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی ہم زمباوے کیپتان کا یہ چیلنگ ایکسپٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کون سی ٹیم جیتے گی ہم ان کو بھی ایسی برتناک شکاز دیں گے کہ یہ اپنی پوری لائف میں کسی بھی ٹیم کو اس طرح چیلنگ نہ دے گی